سٹوڈینٹس ویلکم ڈیک ٹو مائی چینل سٹوڈینٹس آج ہم لوگ انکی ماترہ والے شبت کو سیکھیں گے تو آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ جہاں پر بھی انکی بندی ہوگی وہاں پر سٹوڈینٹس ناکی آواز آتی ہے جیسے یہاں لکھا گیا ہے ماں ماں میں انکی بندی کا لہ تو ہم اسے کیا پڑھیں گے منگل اب ہم اسے منگل تو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں انکی بندی دے رکھی ہے اور انکی بندی میں ہمیشہ ناکی آواز آتی ہے تو آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ جہاں بھی دو شب دے رکھے ہوں گے ان کے بیچ میں ہمیشہ ناکی آواز آئے گی جیسے میں اب اسے ٹائم منگل بول رہی ہوں تو اس کے بیچ میں ناکی آواز آ رہی ہے تو جہاں بھی انکی بندی ہوگی وہاں ہمیشہ ناکی آواز آئے گی جیسے منگل آگے پڑھتے ہیں جیسے دے رکھا ہے پا لا انکی بندی دے رکھی ہے تو مطلب لا اور گاہ کے بیچ میں نا کی آواز آئے گی لا انکی بندی گاہ تو ہم اسے کیا پڑھیں گے پلنگ تو جب میں پلنگ بول رہی ہوں تو اس میں نا کی آواز آ رہی ہے آگے پڑھتے ہیں سٹوریس جیسے یہاں لکھا گیا ہے جا انکی بندی جھن ڈا آکڑنڈا ڈا کیا ہوگا جھن ڈا تو آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ شبدوں کی بیچ میں نا کی آواز آئے گی جیسے یہاں لکھا گیا ہے پا انکی بندی پنگ خا تو ہم اسے کیا پڑھیں گے پنگ پا پا میں انکی بندی خا پنگ بیچ میں نا کی آواز آئے گی جیسے نیکس دے رکھا ہے رہ انکی بندی کا اب ہم اسے رکھ تو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں انکی بندی ہے تو ان کے بیچ میں کس کی آواز آئے گی نا کی آواز آئے گی تو ہم اسے کیا پڑھیں گے رہ انکی بندی گا آگے پڑھتے ہیں جیسے دے رکھا ہے دا انکی بندی کا اگر ہم اسے دک تو نہیں پڑھیں گے کیونکہ انکی بندی ہے تو بیچ میں کس کی اواز آئے گی نا کیا آواز آئے گی تو ہم اسے کیا پڑھیں گے دا دا میں انکی بندی کا کیا ہوگا سٹوڈینٹس دنک آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ انکی بندی میں نا کیا آواز آئے گی جیسے یہاں دے رکھا ہے younger pains گا پہ پڑھو گی ماترا تو اگور تو نہیں ہوگا کیونکہ انگی بندی ہے تو نا کیا آواز آئے گی ہمیں اسے اگور نہ پڑھتے ہوئے کیا پڑھیں گے انگ گور جیسے یہاں لکھا گیا ہے نیکس والا لا میں انگی بندی گاپے پڑھو کی ماترہ را تو آواز کس کے آئے گی نا کی تو ہمیں اسے کیا پڑھیں گے لانگ گور آگے پڑھتے ہیں سٹوڈینٹ جیسے دہرہ کہہے ہاں ہاں میں انگی بندی سا آگین ان دونوں آ несے بیچے جو شبدے رکھیں کس کے آواز آئے گی نا کی تو ہمیں اسے کیا پڑھیں گے ہنس اب ہم اسے ہس تو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں انگی بندی ہے تو شبدوں کے بیچ میں نا کی آواز آئے گی اس لئے ہم اسے پڑھیں گے ہنس آگے پڑھتے ہیں کا میں انگی بندی گاہ نا تو یہ کیا ہوگا کنگ گان کیونکہ کا اور گاہ میں یہاں بندی دے رکھی ہے تو ان دونوں کے بیچ میں نا کیا آواز آئے گی اس لئے ہم اسے پڑھیں گے گن گن نا پیاد رکھیں گے ہمیشہ نا کیا آواز آئے گی اور آگے پڑھتے ہیں جیسے دے رکھا ہے با با میں انکی بندی بند دھا نا دھن تو کیا ہوگا بند دھن آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ مارا ہوگا ہمیشہ نا کیا آواز جیسے نیکس دے رکھا ہے گا میں انکی بندی گن گا آکا ڈنٹا گا تو کیا ہوگا گن گا ہمیشہ نا کیا آواز آئے گی شبدوں کی بیچ میں جیسے نیکس دے رکھا ہے چا میں انکی بندی چن دھا نا دھن تو کیا ہوگا چن دھن اس لئے ہم اسے چہ دھن نہ پڑھتے ہوئے اسے کیا ریٹ کریں گے اسے کیا پڑھیں گے چن دھن کیونکہ انکی بندی ہے اور شبدوں کی بیچ میں نا کیا آواز آئے گی جیسے نیکس دے رکھا ہے پا میں انکی بندی باندر ہمیں اس میں ناکی عواض آئے گا آپ لوگ یاد رکھیں گے اس رنا میں انکی بندی کھا تو اسے کیا آپ پڑھیں گے شنک دونوں شبدوں میں نا کیا آواز نیکس پڑھتے ہیں چھوٹی ای انکی بندی ان جانا جن تو اسے کیا آپ ان جن تو کی ای میں انکی بندی دے رکھی ہے اس لیے اسے پڑھیں گے ان جن لبدی سے دے رکھا ہے ماں میں انکی بندی دا پہ چھوٹی کی ماترہ را تو ابھی سم مدیل تو نہیں پڑھیں گے شبدوں میں کس کے آواز آئے گی نا کی آواز آئے گی اس لیے ہم اسے پڑھیں گے من دیر آگے پڑھتے ہیں جس نیکس والا دے رکھا ہے پا لا انکی بندی کھا کیونکہ انکی بندی یہاں ہے تو ان دونوں شبد کے بیچ میں بیچ میں نا کی آواز آئے گی تو ہم اسے کیا پڑھیں گے پلنگ بیچ میں نا کی آواز جس نیکس دے رکھا ہے تا را میں انکی بندی کھا اب را اور گا میں کس کے آواز آئے گی نا کی آواز آئے گی تو اس لئے ہم اسے کیا پڑھیں گے ترنگ آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ نا کیا آواز آئے گی ترنگ یعنی ترنگ سامین انکی بندی سن ساکڑنڈا را ساکڑنڈا را تو ہم اسے کیا پڑھیں گے سن سار اب ہم اسے سا سار تو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ انکی بندی ہے اور انکی بندی میں ہمیشہ نا کیا آواز آئے گی اس لئے ہم اسے پڑھیں گے سن سار آگے پڑھتے ہیں بڑھ آ نامے انکی بندی دہ کیونکہ یہاں دے رکھیں انکی بندی تو نا اور دہ کے بیچ میں نا کی آواز آئے گی تو اسے ہم کیا پڑھیں گے آ ننگ آنگ نیکس والا دے رکھا ہے سٹوڈنس شا میں انکی بندی چن شال چل ہمیشے کی طرح نا کی آواز آئے گی را سوالا پڑھتے ہیں آنکی بندی دہ کڑنڈا تو ہم اسے کیا پڑھیں گے ہمیں شیاد رکھیں گے نہ کیا آواز آئے گی آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں انکی بنتی بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو آگے کی ماتریں سمجھاؤں گی تھانکس فور وچنگ